السلام علیکم و رحمت اللہ حبر کاتیو and a very good morning ناظرین دوسرا روزہ آپ سب کو بہت مبالک ہو امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کل کا روزہ سب کا بہت اچھا گزرا ہوگا واقعی پتہ بھی نہیں چلا اللہ کا کتنا کرم ہے اللہ پاک کتنا رحمان ہے رحیم ہے ہم ایسے شور کرتے ہیں شور سے رمضان آرہا ہے رمضان آرہا ہے رمضان آرہا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا آپ دیکھیں کہ ایسا جھٹ پر رمضان چلا جائے گا کہ بس پتہ بھی نہیں چلے گا اور واقعی نہیں پتہ چلا الحمدللہ بالکل نہیں پتہ چلا نہ پیاس کا نہ پھوک کا کسی چیز کا نہیں سکون سے الحمدللہ اللہ نے گزار دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ پورے روزے ہمارے اسی طرح سکون اور چین سے خوشیوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ گزریں اور ہم صحیح طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مجھے عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو جہی وقت دے سکیں جو ہمارے اوپر فرض ہے لازم ہے آج ہم آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ میں آج آپ کو بہتی مزید کی کھیر بنا ہوں گی متنجن کھیر یہ آپ رمضان میں بنائیں یہ آپ عیت پہ بنائیں آپ کی مرضی ہے اور ہم بنائیں گے پیزا پاسٹا ٹھیک ہے یہ دو ریسپیز ہیں آج کی پہلے میں کھیر کے ساتھ شروع کروں گی بکرز یہ کھیر کو بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب بہت کو اس کو الگ سی ہے بہت ٹائم لگتا ہے اس میں کچھے چاول جائیں گے اچھا جی اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے گھی چاہیے ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون ہم گھی لیں گے گھی کو ہم گرم کریں گے اور اس میں ہم ایک دالچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے چھتا سا ایک دالچینی کا ٹکڑا جائے گا دو لانگ جائیں گی اور دو یا تین چھوٹی لائچی جائے گی یہ ڈالنے کے بعد پھر ہم اس میں چاول ڈال دیں گے آدھا کپ ٹوٹا چاول کنکی چاول مہنگا چاول ڈالیں گے ضرورت نہیں ہے وہ ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے تھوڑا سا پانچ سات منٹ اس میں بھون کے پھر ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے گلنے کے لئے چاول کو اور جب چاول ہلکے سے گل جائیں گے تو اس کے بعد میں اس میں ڈیر لیٹر دودھ دالوں گے ٹھیک ہے ڈیر لیٹر دودھ دالیں گے اور جب چاہری باتیں دودھ بھی گاڑا ہونے لگے گا پھر چھوٹی جائے گی تو ہم چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف سرارٹ کرتے ہیں آج کا شو پہلے گھی میں بھوننا ہے گھی ہم لیں گے گھی لیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ڈالچینی کا سٹک زیادہ بڑا نہیں ڈالنا ہے پھلیز ایک ڈالچینی کا سٹک چلا گیا دو لانگ ڈالیں گے اور ہم ڈالیں گے چھوٹی الائچی دو سے تین پھر میں اس میں ڈالوں گی چاول بھی گے وے آدھا کم آپ کو چاول اچھی تیرا نظر آ جائے گا کیسے چاول لیا ہے میں نے یہ دیکھیں ٹوٹا چاول اس چاول کو آپ کرم مسالے کے ساتھ بھون لی دیں تاکہ آپ کی کھیر میں بڑی اچھی خوش بہتی ہے دال سینی کی الائچی کی اور اس میں ہم ٹامل کریں گے دودھ دیڑ لیٹر جی 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 یہ جو ہمارے نئے برطن آئے ہوئے ہیں سارے مجیسٹک شیف کے ہیں مجیسٹک شیف کا یہ شیف کوکھ بہ رہے ہیں کتنے پیارا کلر اور کتنا پیارا شیپ پاکستان بھی انہم بر اللہ پہلے ہم یہ ساری چیزیں تڑپتے تھے باہر سے لانے اللہ کا شکر ہے ہر چیز مل جاتی ہے صرف ماں باپ نہیں مل سکتے باقی ہر چیز ملتی ہے ہر چیز ملتی ہے اچھا جی یہ ہو گیا اب ہم چل رہے ہیں بریک کی طرف تو آپ یہ دیکھتے ہوئے جاؤ یہ دیر لیٹر دودھ ہے اچھا ساری مجھے پہلے اس میں ایک کپ پانی ڈال میں ایک کپ پانی ڈال کے اس کو ہم بوائل کرنے رکھ دیتے ہیں پھر دودھ ڈالیں گے ٹھیک ہے چنے آپ لوگ چل رہے بریک کی طرف اس کو میں کور کر کے چھوڑ دیتی ہوں مطنجن کھیر اجزہ گی دو کھانی کی چمچد دارچینی ایک ٹکڑا ہری لائچی تین ادد لاؤں تین ادد چاول دو کھنٹے بھیگے ہوئے آدھا کپ پانی ایک کپ دودھ ڈال لیٹر چینی آدھا کپ کندینس ملک آدھا کپ روز ایسنس ایک چا تھائی چاہ کا چمچہ جردے کا رنگ ایک چھٹکی جی جناب ویلکم بیک اچھا جی ہم بنا رہے ہیں متنجن کھیر بلکل بھی نہیں گلائے بھی جاول حالانکہ جب میں گھر سے نکھلی تھی ساڑے دس بجے اس وقت میں نے اس پر بھگایا تھا بلکل بھی نہیں گلائے ٹھیک اس کو ہم گلے دے رہے ہیں تھوڑا سا پانی میں اور ڈال دیتی ہوں پھر لگنا جائے اور میں آ جاتی ہوں اپنی سیکھنڈ ریسپی پہ ٹھیک ہے چلیں ہم کریں گے السلام علیکم خیر مبارک آپ کو بھی جی ٹائنکیو لیکن پتہ ہے کہ شیرین آپ آج کل برینڈ کپڑوں میں بھی شلوار کا کپڑا بہت کم کر دیا ہے لیکن میں آپ کو سہر کے بارے میں گیارنٹی دے سکتی ہوں بیکل جب میرا بن سکتا ہے تو آپ کا بھی بن سکتا ہے میں اصل میں ٹال ہوں موٹی بھی ہوں تو میں ڈھائی میٹر سے کپڑا کم لیتی ہی نہیں ہوں ہاں تو یہ ڈھائی میٹر رہی تھا جتنے سورسوں نے مجھے بھیجے سارے ڈھائی میٹر کے یہ تو بڑی اچھی میں خاص کر آج ککنگ کے ارابہ آپ سے اسی بات سے خون کیا تھا کہ میں پتہ تو کروں کیونکہ وہ جب لینے جاؤ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نہیں نہیں آرام سے آپ کو بنے گا انشاءاللہ اور مزائے گا اور ماشاءاللہ نظرے بس سے بجائے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے رس میں آپ کی صحت میں برکتیں نازل فرمائے گا بہت شکریہ تینک چزاک اللہ خوش رہیے آپی اچھا یہ دودھ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں ابھی بکوز چاول گلنے میں ٹائم لگے گا اور ہم کیا کرتے ہیں ہم آ جاتے ہیں اپنی دوسری ریسپی پہ جو کہ ہم بنا رہے ہیں پیزا پاسٹا اور یہ ہم بنا رہے ہیں اپنے نئے پوٹس میں نئے پینز میں شیف کے اوکے پیزا پاسٹا کے لئے ہمیں چاہیے سب میں پہلے آئیل اور کون سا آئیل ہم یوز کریں گے ہم یوز کریں گے اٹیلیا کا پامیس آلیب آئل ہاپ کپ کبھی 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 پرائے سے ہٹکے ایسی چیزیں بھی افتار پہ اچھی لگتی ہیں ہاپ کپ اب اس میں ہم سب میں پہلے ڈالیں گے چاپڈ آنین اور گارلک پیسٹ چاپڈ آنین ہمیں اس میں ڈالنی ہیں ایک کپ اور گارلک پیسٹ ہم کو اس میں ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا ہے ہلکا ساٹے کریں کتنا بہترین ہے یہ ایتالیا کا آپ دیکھو جس سیدھا کلر سو فریش بلکل ساف سترے طریقے سے پساوا ایکسلنٹ بلکہ گھر میں رکھاوا گارلک کبھی کلر چینج کر جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں اچھا جی گارلک پیس جائے گا اس میں ون ٹی سپون ایتالیا کا گارلک پیس چلا گیا اب ہم اس میں اپنی چکن ڈالیں گے چکن جائے گی اس میں 250 گرامز یعنی ایک پاؤ چکن چھوٹے کیوبز میں کتی میں نے ایک مرگی کا سینہ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے پانچ منٹ بھوننا ہے جب تک کی ہماری چکن پنک سے وائٹ ہو جائے اچھا جی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سی کباب مسالہ اچھا ایک بات سنیے اگر آپ کے پاس سی کباب مسالہ نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے آپ بہاری کباب مسالہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی بھی مسالہ ڈال دیجئے سی کباب مسالہ یا بہاری کباب مسالہ سی کباب مسالہ ہم غرور محمد ہے سی کبی بھی سی کب franchise سی کباب مسالہ اپس انچبہ سی کب کو سی کنیا troubled سی کب اور چک میں باتđ سی کبی سپریگار ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں بریک پہ ہم ایک کام کریں گے بریک میں یہ تو خیر آرام سے کک ہو رہا ہے آکے اس کو کنٹنیو کروں گی میں یہ دیکھتی ہو جا رہی ہوں چاول آپ کے سامنے بلکل یہ چاول ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب بریک پہ جاتے جاتے آپ دیکھتے ہو جائیے میں اس میں یہ 1.5 لیٹر دودھ دال رہی ہوں اور اس کو چھوڑ رہی ہوں پکنے کے لئے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد پیچزہ پاستہ اجزہ تیل آدھا کپ کٹھی پیاز ایک کپ چکن ٹھوڑے ٹکوڑے دو سے پچاس گرام لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ سیک کباب مسالہ دو کھانی کے چمچے شبلہ مرچ کیوبز ایک ادت مشروب سلائز چھے ادت اٹھی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹھی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مکسٹ ہبس ایک چاہ کا چمچہ پاستہ سوس ایک کپ ابلی مکرونی تین کپ چڑھے چیز ایک کپ جی جناب دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ دار رمضان اور یہاں پہ ہماری متنجن کھیر پک رہی ہے میں نے اس میں ڈیر لیٹر دودھ ڈال دیا تھا اور ہلکے پہ چھوڑ دیا کہ یہ سنوے ابل آئے باہر اچھا یہاں پہ پیزا پاستہ کے لیے ہم نے سی کباب مسالہ ڈال دیا تھا چکن میں اور اس وقت سے یہ پک رہی ہے اور ہو چکی ہے اب میں اس میں ساری سیزننگ ڈالوں گی سیزننگ میں مجھے ڈالنا ہے بلیک پیپر کرشڈ اٹالیا کا ہاف تی سپون کٹیوی لال مرچے بلیک پیپر کرشڈ وان تی سپون پیپر کرشڈ پیپر کرشڈ پیپر کرشڈ پیپر کرشڈ وان کپ ٹھیک ہے پھر میں اس میں ڈالوں گی مکس ہرپس وان تی سپون پھر میں اس میں ڈالوں گی اٹالیا کے مشروب سلائسڈ سلام علیکم وان کسی ہے آپ اللہ کا بہت شکر ہمیرا آپ کیسے ہو اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں زبردست ڈریس اور کوکنگ تو آپ کی کیا اس کے کہنے ماشاءاللہ اتنی زبردست کوکنگ ہوتی ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو جو رمضان کی بہت ساری مبارک بات دینا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت اچھے طریقے سے سب وصول کریں اور سب کو بہت ساری خوشیاں نصیب آمین آمین سمان اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سرو پر قائم دائم رکھے ماشاءاللہ اتنی اچھی کوکنگ کرواتی ہیں کہ کیا جواب اس کا کہ کچھ آگے کچھ کہہ نہیں سکتے ماشاءاللہ بہت زبردست بس آپ لوگ بھی چوائے کرتے رہیں بناتے رہیں بلکل بلکل اور ہم بہت ایکسپارٹ ہوگئے میں واقعی کہنا چاہوں گی کہ ہم واقعی ایکسپارٹ ہوگئے الحمدللہ الحمدللہ جی بلکل اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے اید کی برکتیں رمضان کی برکتیں آپ کے بچوں کے لیے ہمیشہ قائم دائیں آپ کی پوری فیملی کے لیے اور آپ کی پوری مسائلہ تیو کے لیے تینکیو ہمیرا جزاکاللہ آپ کے حمدی سبس رہے بہت خوشیاں بہت خوشیاں بہت خوشیاں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ دیکھیں اس میں میکرونی پاسٹا چلا گیا ویسا آپ کوئی سا بھی پاسٹا ڈال سکتے ہیں اس میں لکھا ہے میکرونی بوائل لیکن آپ کی مرضی ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پانی تاکہ تھوڑا سا یہ جوسی رہے بس زیادہ نہیں پھر میں کیا کروں گی اچھا دیکھیں جن کے گھر میں اوان نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کریں گے آپ اس وقت اس میں آپ یہ چیڈر چیز ایک کپ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اوپر سے ڈال کے اور پانچ منٹ کے لئے ڈھککن بند کر دیں وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسا وہ بیک ہو گیا ہے ورنہ آپ اس کو ڈش میں نکالیں پاریکس ڈش میں اوپر سے چیز ڈالیں اور پائیو منٹس کے لئے گریل کر لیجے چیز میلٹ ہو جائے آپ کی اپنی مرضی ہے دونوں طریقے بلکل صحیح ہیں ٹھیک ہے بس یہ ہو گیا ہے اس کو میں کر رہی ہوں بان بکوز مجھے چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا جوسی ہونا چاہیے ایک دم ڈرائی ڈرائی مزہ نہیں آتا میں نے اٹیلیا کا پورا ٹین ڈال دیا ہے مشرومز کا بچوں کو مشرومز نہیں پسندے تو آپ سویٹ کورن ڈال سکتے ہیں اٹیلیا کا انسٹیڈ آف مشرومز اور ساتھ میں کپسکم بھی ڈال دیے اب آپ میں کیسا پوچھوں آپ لوگ سے کہ میں بیک کروں یا میں اسی میں ڈال دوں یہ تھوڑا اور پکے گا تھوڑی ذرا سی قصر ہے چاول میں اس لیے کہ میں اگر ابھی سے اس میں چینی ڈال دوں گی تو وہ چاول آپ کے اینٹ جائیں گے تو اس کو میں پانچ سات منٹ اور پکنے دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس میں چینی ڈال دوں گی ملکانہ کا جو کہ اٹیلیا کی پروڈکٹ ہے اس کا کنڈینس ملک جائے گا تھوڑا سا پیلا رنگ جائے گا اور اس میں جائے گا گلاب کا ایسنس نو زافران ناثنگ ٹھیک ہے گلاب کا ایسنس یا ارکے گلاب ملک بہت مزید کی مکس شرب کی وجہ سے اچھی اس میں خوشبو آ رہی ہے موسیقی اس کو آپ یہ میں نے کچھے لیے تھے میں کچھی میکرونی دو کپ لی تھی تو آرام سے آپ کے افطار پر چھے سے سات لوگ اس میں رچ کے کھا سکتے ہیں موسیقی میں نے آپ کو بتا دیئے اگر آون نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کڑھائی میں ڈال کے دھگ دیجئے اس کو ملٹ ہو جائے گی چیز سرف کر دیجئے موسیقی 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 السلام علیکم وآلکم السلام آپا کیا آل ہے آپ کا ٹھیک ہے سب سے ٹھیک ہے جی جی اللہ کا بہت کرم احسان الحمدللہ آپ کو اور آپ کی پسکین آپا بہت بہت رمضان مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہم سب سے امانے رزق میں برکتیں آتا سرمایا تھا آمین اللہم آمین بہت شکریہ بیٹا ٹرائی کیا کیجئے ساری چیزیں آپ کے آواز میں کافی ڈسٹربنس تھا تو سو سوری ایباؤٹ اٹ اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بریک پہ بریک سے واپس آکے اس میں میں چینی اور کنڈائنس ملک آگئی ابھی اس کو میں پکنے دے رہی ہوں ٹھیک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد پیچزہ پاستہ اجزہ تیل آدھا کپ کٹھی پیاز ایک کپ چکن چھوڑے ٹکڑے دو سب پچاس گرام لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ سی کباب مسالہ دو کھانی کے چمچے شبلہ مرچ کیوبز ایک ادت مشروب سلائز چھے ادت اٹھی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹھی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مکس ہبس ایک چاہ کا چمچہ پاستہ سوس ایک کپ ابلی مکرونی تین کپ چھڑے چیز ایک کپ جی جناب ویلکم بیک میں نے اپنا پیزا پاسٹرہ نکال دیا ہے اور آپ دیکھیں چیز کیسی میلٹ ہوئی ہے مزی کی گرم گرم اس کو اور دیکھیں ٹائم بھی نہیں لگا ہے نا ہارڈلی میرا خلال سے یہ پندرہ سے بیس منٹ میں اگر آپ کی پیپریشن تیار ہو آپ کا پاسٹرہ اگر بائل ہو چکن آپ کے پاس ریڈی چاپٹ ہو کہ آپ سے کم ایک چاپ کرنی ہے آپ کو مشروم کا کین کھولنا ہے that's it پیزا سالس آپ میں نے بھی ریڈی میڈ لی ہے تو آپ دیکھو افطار سے آپ اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھی کچن میں جائیں گے خیر وہ تو دعا کا ٹائم ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ایویبل ٹائم ہوتا ہے تو آپ جائیں اور آپ دیکھیں فٹا فٹ بن گیا صرف آپ کو اس کو ڈالنا ہے اس کو آپ صبح سے بھی بنا کر رکھ سکتے ہو آخر میں چیز ڈالیے گا just before ازان دس منٹ پہلے ازان کے اس میں اوپر چیز ڈالیے گا آون پری ہیٹ کر کے اس میں ڈال کے گرم گرم ٹیبل پہ بس گالک بریڈ ساتھ بنا لیجئے اس کے ساتھ آپ صرف کریں اچھا میں نے چینی ڈال چکی ہے اس میں چاول گل گئے تھے تو میں نے چینی ڈال دی ملکانہ کا کنڈینس ملک جائے گا السلام علیکم صدف السلام علیکم آپا جانو کیسے ہیں کیا حال ہے آپا جانو میری اللہ کا شکر آپ کہاں غائب ہیں آپا میں غائب نہیں ہوں خدا ہوا ہے میں آپ کو ڈیلی کال ملاری لیکن میری پتہ نہیں ملتی نہیں آپ کو اوکے 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 آپا میں آپ پر یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ میں جب میں نے کہیں جانا ہوتا ہے کسی ویڈنگ وغیرہ پہ یا ویسے کہیں جانا ہو تو مجھے اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ کا شو مست ہو جائے گا کیوں صبح ہوتا ہے میرے شو نہیں آپا جو سکھوں دوسرے سکھی جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے میں بھی ڈائری در پین لے کر جاتی ہوں وہاں پہ بھی لوگ ہستے ہوں گے یہ کیا کریز ہے آپا میں اتا قسم سے کسی کی پروانی کرتی میں تو ایک کارڈن میں بیٹھ جاتی ہوں موبائل میں لگا کے آپ کی اور میں ارغوئیووڈوڈوڈ میں لگا کہ بھی لکھتی ہوں اچھا 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 OK آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ کو لمیاں سلامت رکھے Thank you بیٹا جازاک اللہ آپ کو دعایں دے نہیں کہ آپ میں نے فون کیا تھا آپ کی ماشااللہ بہت ہمت ہے اور آپ اتنا بہترین محنگ کرتی ہیں آپ سکھاتی ہیں ماشااللہ ابھی آدھے گھنٹے بعد مجھے دیکھ لی ڈیر بجے دیکھئے گا لائیو اچھا انتیاز کے چلنے میں نے تو ٹائم نوٹ کر لیا جیر بجے کا آپ کے انتیاز کی چنان ہے میں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ بیٹا جیتے رہیے خوش رہیے اچھا ایک بات سنیے یہ چاول اسخین میں متنجن میں گھٹے ہوئے نہیں ہوتے ہیں جب آپ کھائیں گے تو یہ ایسے ہی آپ کے موں میں آئیں گے اور یہ کھیر میں نے بینگلور میں سیکھی تھی اپنی بھابی سے میری کزن بھابی ہے وہاں پہ ان سے میں نے کھیر سیکھی تھی وہاں پہ یہ متنجن کی اور جب بھی میں ادھا جاتی ہوں میں پہرے ہی جاتے بھابی کو بولتی تھی جب وہ میں کھانے پہ بلاتی تھی کہ بھابی متنجن بنا دیجئے گا پیس اتنا مزیکہ لگے گا آپ کو آپ یہ دیکھیں گا وہ زافران بھی ڈالتی ہیں اس میں لیکن میں نہیں ڈال رہی میں نے نہیں ڈالا ٹھیک ہے میں اس میں گلاب کا عرق ڈال رہی ہوں گلاب کا ایسنس اچھا اب میں اس میں ڈالوں گی کنڈینس ملک چینی تو آدھا کپ میں ڈال چکی ہوں ملکانہ کا کنڈینس ملک آدھا ٹن پیلا کلر ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا کلر جائے گا اس میں کتنی ایزی ہے آپ دیکھو اور اتنے مزیکی ہوتی ہے ملکانہ کا کنڈینس بس دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے ہماری پروگرام ری کیپ سے واپس آئیں گے اور اس کو ہم آپ کو سرف کریں گے دیکھیں یہ ہو رہی ہے اوپر یہ اس طرح سے جو اوپر بابلز آنا شروع جاتے ہیں اس کا مطلب یہ تیاری پہ ہے ٹھیک ہے اچھا جی وقت آ چکا ہے ری کیپ کا آپ چل کے دیکھیں ری کیپ اور آج کا شو چھے سے ساتھ ریپیٹ نہیں ہوگا رمضان میں شو میرا ریپیٹ ہوگا رام سے افطار کریں اور نماز پڑھیں اس کے بعد بیٹھیں ساتھ سے آٹھ ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد دری کیپ کے بعد وطنجن کھیر اجزہ گی دو کھانی کی چمچد داچینی ایک ٹکڑا ہری لائچی تین ادد لونگ تین ادد چاول دو کھنٹے بھیگے ہوئے آدھا کپ پانی ایک کپ دودھ ڈیڑھ لیٹر چینی آدھا کپ کنڈینس ملک آدھا کپ روز ایسنس ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ زردے کا رنگ ایک چھٹکی ترکیب ایک پین میں گھی گرم کر کے ثابت مسالے منٹ پکا لیں اب اس میں کنڈینس ملک روز ایسنس اور زردے کا رنگ ڈال کر پکائیں کہ وہ گاڑا ہو جائیں آخر میں پستے اور بادام ڈال کے سرف کر دیں پیچزہ پاستہ اجزہ تیل آدھا کپ کٹھی پیاس ایک کپ چکن چھوڑے ٹکڑے دو سے پچاس گرم لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ سیہ کباب مسالہ دو کھانی کے چمچے شبلہ میرچ کیوبز ایک عدد مشروب سلائز چھے عدد کٹھی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹھی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مکسٹ ہرپس ایک چاہ کا چمچہ پاستہ ساوس ایک کپ ابلی میکرونی تین کپ چیڑے چیز ایک کپ ترکیب تیل گرم کر کے کٹھی پیاس لیسن کا پیسٹ اور چکن کے پیسز ڈال کر پانچ منٹ فرائے کریں پانچ منٹ گرل کریں اور گرم سرف کر دیں جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے تھے آپ مسالدہ رمضان اور الحمدللہ آج کی بھی ہماری دونوں چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں اس وقت متنجن کھیر بہت زیادہ گرم ہے اس کو آپ تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ آنے نہیں پھر فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑی سی اچھی گاڑی بھی ہو جائے گی فریج میں رکھنے سے اور تھنڈی بھی ہو جائے گی تو آپ اس کو پھر تراوی کے بعد انجوئے کریں میں اس کھیر کو کس کے ساتھ کھاتی ہوں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو شیر مال آتے ہیں بزار کے سراخ والی جو روٹی ہوتی پتھلی والی اچھا جی دو دن سے ہم نے وینر اناؤنس نہیں کیا تھے کل کی ہماری وینر تھی سہار کی میمونہ فرام ڈی جی خان سمیرہ فرام کراچی اور آج کی وینر ہماری لبنا فرام لاہور صدق فرام راولپندی آپ چاروں کو بہت بہت مپارک ہو انشاءاللہ مہینہ تو لگے گا جب تک آپ تک یہ خوبصورت سے جوڑے آپ تک پہنچا دیے جائیں گے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے دوسرے سیٹ پہ امتیاز کچن کے ملاقات ہوگی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر ایویوری اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی